بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدی میں ہوں افیاء عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل لائفید افیاء عمران آج بڑے دنوں کے بعد میں نے سوچا آپ کے ساتھ اپنی نائٹ روٹین شیئر کی جائے جو میں رات کا ڈینر بنا رہی ہوں چلے آپ لوگوں کو ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے چلے یہ سب چیزیں ہیں آپ اسے نوٹ کر لیں جس کے میں نے بنا ہونا ہے یخنی پلاو ساتھ میں میں نے بنانا ہے شامیہ کباب اور تین پھلکیاں بنانی ہیں اور شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ انہیں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا جنگی گا تاکہ میری آنے والے نوٹیفکیشن ان تک پہن جائیں چلے اب یہ دیکھیں یہ میں نے لی ہے ایک بڑا کپ چینے کی دال جس کو میں نے بھگو لیا تھا اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے آدھے گلاس کے قریب اور آدھائی پاؤ میں نے اس میں گوش ڈال دیا ہے چکن کا اب میں نے اس میں ایک میڈیم تھائیس کا پیان سال ہے دو دو ہری میٹرے ڈال لی ہیں آدھے چائے کی چمچ میں نے اس میں حلدی ڈال دی ہے آدھے چائے کی چمچ میں نے اس میں سورک پیچ ڈال دی ہے اور آدھے چائے کی چمچ میں نے اس میں نمک ڈال لیا ہے پانچے سے جب میں اس میں میں لسن کے ڈال دوں گی اور تھوڑا سا میں نے اس میں کھڑا گرم مسالہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو پریشر لگا کر اچھی طرح سے گھلا لوں گی ادھر میں نے یقین چڑھانی ہے جس کے لیے میں نے تین سے چار گلاس پانی کے لیے ہے اور ایک کلو گوشت میا ہے چکن کا وہ اس میں ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاس آدھا چائے کا چمچ اس میں نمک جائے گا باقی میں نے اس میں پلاو مسالہ بھی ڈالنا ہے دو بھر کے میں نے چمچ اس میں ڈال لے ہیں سوکے دھنیا کے اور گرم مسالے کے اس کو پیسا نہیں ہوا ہے یہ ویسے ہی ہیں ثابت ہی سوکا دھنیا اور ثابت ہی گرم مسالے ہیں یہ ایک میڈیم سائز کا پیاس ہے اور پانچ سے چھے جبے لسن کی ہیں اب میں اسے ڈھاک کر اچھی طرح سے یقین پکا لوں گی ادھر میں نے دھین لیا ہے دھین میں میں نے تھوڑی سی چینی ڈال دی ہے اور آدھے چائے کا چمچ میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے اب میں نے پھلکیاں جو کافی دیر سے بھگوئی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور میں نے کچھ بھی نہیں اس کے اندر ڈالنا ہے بس یہ دھین پھلکیاں میں نے بنانی ہے یہ دیکھیں ایسے بنان لینا ہے آپ نے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے پھلکیاں جو کافی پانی میں بھگوکا میں نے نرم کر لی ہیں اسے جلدی سے آپ کی دھین پھلکیاں میں تیار ہو جائیں گی پھر باقی کی چیزیں ہم بنائیں گے یہ شامی کو باب میں نے رکھ دی ہیں اوپر یہ سب میں نے پلاو کا سمان تیار کر لیا ہے چلے اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کس کو پلاو پسند ہے شامی کو باب میں پھلکیاں یہ سب چیزیں پسند ہیں یہ دیکھیں جلدی سے یہ تیار ہونے والی ڈیش ہے اور چاولوں کے ساتھ یہ بری مزے کی لگتی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم چاڑ مسالہ ڈالیں گے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور کھانے کے ساتھ اسے ساتھ کریں گے ادھر میں نے دو بڑے چمچ لیا ہیں گھی کے ایک درمیانے سائز کا پیاز لیا ہے جسے میں نے بری کاٹ لیا ہے وہ ڈالوں گے اس کے اندر یہ اخری میری ہو گئی جسے میں نے اتار لیا ہے یہ دیکھیں ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے یہ یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے سرخ کریں گے جب یہ براؤن سا ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم لسن، ادھرک اور ہری میرچ کا پیز ڈالیں گے جسے میں دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا لیا ہے تین سے چار ہری میرچے لیا ہے اور ایک چھوٹا پھول لسن کا لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پیس کیا تھا اب اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تاکہ ایک اچھی سی خوشبو آئے پھر اس کے اندر ہم نے جو بائل کیا ہوا چکن ہے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس کو گولڈن سا کلر کریں گے جب اس کا کلر اچھا ایسا ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے جس کو ہم نے پہلے یقنی بنا کر رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر گولڈن سا ہو جائے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم نے اس سے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا ایک اچھا سا کلر آ جائے پھر اس کے اندر باقی کی چیزیں ہم ڈالیں گے کیونکہ یہ جتنا اچھا کلر ہوگا اتنا ہی مزے دار آپ کا اپلاو بنے گا یہ دیکھیں پھول گولڈن سا کلر ہو گیا اب ہم نے دو بڑے سائز کے ٹومائٹر کو ہم نے گول کاٹ ہی گیا وہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے پلاو مسالہ یہ جھڑپٹ میں تیار ہونے والا پلاو ہے یخنی بن جاتی ہے تو پھر جلدی سے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا گولڈن سا پیارا سا کلر آیا ہے اس کو چکن کو بھوننے سے یہ ہے کہ اس کے جو گوشت ہے وہ بھی ٹوٹتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں ایک چھوٹا ساشے بریانی پلاو مسالے کا ڈال دیا ہے اس میں باقی کوئی خاص مسالے نہیں جانا ہے یہ ہی مسالہ جائے گا اس کے اندر اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور ٹاماتر بھی کل جائیں گے پھر ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے یہ میں نے چار گلاس لیے اس میں میں نے آٹھ گلاس پانی کے نہیں ڈالنے ہیں اس میں میں پانچ گلاس پانی کے ڈالوں گی اس میں سے چار گلاس جخنی کے ہیں ایک گلاس پانی کا ہوگا اس میں کوئی اور مسالے نہیں جانے صرف ہے ہم نے ایک پلاو مسالہ ڈال دیا ہے اسے اسے اس کا نمک میٹ سب چیزیں بیلنس ہو جائیں گی یہ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنایا ہے اب جب یہ اُبال جائے گا یہ دیکھیں پانی اُبال گیا ہے پھر میں اس پر چابل ڈال دیا ہے جب چابلوں کے اندر پانی بہت کم رہ جائے گا بوائل بلبلے سے بڑھنا شروع ہوں گے پھر ہم اس کو دھم پر لگا دیں گے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب اس کو پکائیں گے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں اتنا سا پانی رہ جائے تو پھر آپ اس کو دھم لگا دیں گے ایسے آپ کا مزددار سا یہ دیکھئی ہے یہ اخنی پلاو ہو گیا تیار یہ بلکل ویسے ہی بنا ہے جیسے آپ سیور وغیرہ پر کھاتے ہیں چلیں ایدھر دیکھیں یہ میرا مسالہ تا ہو گیا تا تیار اس کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے کبابوں کا اب میں اس میں ڈالوں گی دھنیا ہری میرچ ادھرک اور ایک پیاس کو میں نے اچھی طرح سے دکھش کر لیا اور اس کا پانی نکال لیا تھا اب اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے یہ دیکھیں کبابوں کا مسالہ تیار ہو گیا ہے ایسے ہاتھ پہ رکھ کے گول گول سے ہم اپنے کباب بنا لیں گے پھر اس کو ہم ایک پین میں تک گھی ڈال کے گرم کریں گے اور اس کو انڈا لگا کر تل لیں گے ایسے آپ کا یمی سا ڈینر ہو جائے گا تیار آپ میری ساری ریسپی کو فولو ضرور کیجئے گا اور ایسے بنائیے گا آپ کی بہت مزدار بنے گی ریسپی پھلاو کے ساتھ شامی کباب بہت مزدار لگتے ہیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے سب بنا لینے یہ بھی میں نے چکن کے ہی بنائے ہیں اب دو انڈے لیں گے ہم اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یہ انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ کر پھر ہم نے کبابوں کو تل لینا ہے ادھر میں ایک پین ہوں گی اور اس میں کی ڈال دوں گی تاکہ وہ گرم ہو جائے پھر ہم سارے کباب تل لیں گے ادھر ہمارا پھلاو بھی تیار ہو گیا ہے دم آ گیا اچھا سا یہ دیکھیں اب ایک ایک کر کے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ایسے منٹا لگائیں گے اس کو ایسے ڈال دیں گے ساتھ آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی سلاعت بنا سکتے ہیں میں نے ہر طرح کا سلاعت بنانا سکھایا آپ کو بچومل سالٹ بھی بنانا سکھایا ہے سیمپل سلاعت بھی سکھایا ہے جو آپ کا دلکتہ ساتھ بنائیں میں نے اس کے ساتھ کھیرے اور ٹوماٹر کاٹے تھے اب ایک طرف سے گولڈن ہو جائیں گے پھر اسے پلٹ دیں گے یہ آپ اپنے گھر میں ضرور پرائے کیجئے گا اور کمٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنے گا اب ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا گولڈن کلر آگیا ہے اسے آپ کے کباب بھی ہو جائیں گے تیار ضرور پلاو بھی تیار ہے ساتھ میں نہیں پھلکیاں بنائی ہیں ہم نے مزدار سا ڈینر ہو گیا ہے تیار یہ ہے میرے ڈینر کی روٹین اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن جائے اور میرے انسٹراغرام اور فیس بک کے پیج کو بھی کیجئے گا لائک وہ بھی اسی نام سے ہے لائک بھی تفشیہ عمران یہ دیکھیں مزدار سے کباب تیار ہو گئے ہیں ایسی میں نے سارے کباب بنا لینے ہیں ابھی میں آپ کو ان کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈینر ہو گیا ہے تیار آپ اس کی فائنل لک دیکھیں اور میں جا کے دسترخان لگاتی ہوں آپ بھی یہ چیزیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے کیونکہ میرے گھر والوں کو ماشاءاللہ سے کھانا بہت پسند آیا تھا سب نے بہت شوق سے کھایا ہے بڑوں نے بھی اور بچوں نے بھی چلے دیجئے گے مجھے اجازت ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو میں اور دعاوں میں رکھیے گا مجھے یاد اللہ حافظ ملیں گے 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 ملیں گے